جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور نزلہ خانسی زکام گلہ خراب کے لیے مختلف شکایت جو ہیں وہ موسم رہنا شروع ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ سے بتاتے ہیں کہ موسم چینج ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں آج ہم آپ کو سب سے پہلے جو کوٹکا بیش کریں گے وہ اسی سلسلے میں ہے موسمی تبدیلی یا کسی بھی طرح کے نزلہ خانسی زکام گلہ خراب پر علاج کے لیے ان جڑی گوڑیوں کا اگر آپ کے حباب بنا لیں تو یہ بہت موسس حبت ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہے دارچیری چار عدد لونگیں چار عدد ادرک چھوٹا ٹکڑا ایک عدد کالی موٹی علائچی ایک عدد نمک حضب زائقہ بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ ایک سٹیل کی دیکچی لے لیں جو ایسے کوئی بھی لے سکتا ہے لیکن بہتری ہوتا ہے کہ اس طرح کے لیے زیادہ بہتر ہے تو اس میں دو گلاس پانی جو اس میں ڈال گیا اب ان تمام چیزوں کو اس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر چڑھا دیں اور ہلکی آنچ پر اس کو پھکڑا دیں تو جب یہ کم ہو کر گھٹتے گھٹتے آدھا رہ جائے تو اس میں یوگا کے وائل کرنے کی وجہ سے گرم کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کے اجزہ جائے وہ پانی میں شامل ہو جائیں گے تو اس کو بہرحال آدھا جب ہو جائے تو اس کو چھان کر تو کپ میں لیں یا گلاس میں لے لیں یا کسی بھی چیزوں میں دیکھیں وہ قدرک گرم یعنی کہ جو بہت مویے ناجل جائے تو وہ آپ پیئیں اور اس کا اگر زیادہ ہے ایفیکٹیو سو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تو آپ کے اگر ہیں پینے کے بعد فوراں چادر بلینکٹ وغیرہ جو وہ اڑ کر کم سے کم بیس پچیس پنٹ کے لیے چادر یہ بلینکٹ کے در چلے جائے تاکہ ہوا وغیرہ نہ لگے تو بہرحال یہ کوشش یہ کریں کہ اس کو آپ تین سے پانچ دن میں اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا کافیت تک افاقہ بھی ہوگا گلہ بسی ہوگا خلو بسی ہوگا خانسی بھی ہوگا زکام بسی ہوگا ایک جسرہ اس کا بھی آپ کے خدمت میں پیش ہے اور وہ اس کا ہے خانسی اور بلغم وغیرہ سے نجات کا اگر کسی شخص کو وہ خانسی ہے وہ جانی رہی ہے وہ انہیں گے اس نے تمام تر چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ کو چھینی چھوڑی ہے اور بلغم وغیرہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے وہ زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بڑا خاص نسخہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خانسی اور بلغم میں شگایت ہو کہ اس کا آسان سا چھوڑکا یہ ہے کہ روزانہ سات عدد منقع آپ لے لیں اور اس طرح سے کھانا ہے اس کو کہ اس میں موجود بیج کو نکال دیا اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے منقع کے اندر بیج ہوتا ہے اس کو آپ نکال کر پھینک دیں اور اس کی جگہ پر ایک کالی گول مرڈ جو ہوتی ہے جیسے بلیک پیپر بھی انگلش میں کہتا ہے تو آپ بلیک پیپر یعنی کالی گول مرڈ آپ لے لیں اور جو سات اور ان کی جگہ پر ایک ایک آپ نے کالی گول مرڈ جو ہے نا وہ آپ نے انپوٹ کر دینی ہے یعنی کہ اس میں رکھ دینی ہے اچھا اب کرنا کیا ہے اس کا اب کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے توا لے لیا اچھا توا لینے کے بعد ہلکا اس کو گرم کریں اور جو گرم ہو جائے تو اس پر ان کو جنبیلی اس ساتوں کو رکھ کر چمٹے یا چمچے بغیرہ کے مدد سے اس کو اچھا وہ آپ نے اب جنبیلی ہوگا کیا ہے جب اچھا کرنا ہے وہ آپ نے نہارمو کھانا ہے جب آپ نے کچھ نہیں کھایا تو وہ آپ نے کھانی ہے تو وہ چبا چبا کر اچھی طرح سے یعنی کہ آپ نے وہ مناقب بے چبا جانا ہے اور آپ جو اس کے اندر موڑیو دے بلیک پیپر یا کالی میڑچ وہ بھی آپ نے چبا کرنا ہے تو اچھا آپ کو بٹھیں یا اس میں بیٹ پر بٹھیں تو ایک پاؤں اوپر رکھیں اور ایک پاؤں جو لے وہ آپ سپر اتار کر نیچے تھنڈی زمین پر رکھیں تو آپ دیکھیں کہ تھنڈی زمین پر چکر آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ موڑا تو یہ بھی بڑا مفید دینے ہلکا چھوٹ جاتا ہے ایک چھوٹکا ہے اچھا موڑا 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 زندگی کے اور منفی پہلوں کو نظر انتاز کریں اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جناب علی کہ آپ ان کے چھوٹی چھوٹی خوشیوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دیجئے ان کو خوش ہونا شروع کرتا ہے چاہے وہ اپنے پیرنس کے والے سے ہو یا اپنے گر میں فینلی والدنگ پیرنس کے والے سے ہو بہن بھائوں کے والے سے بچوں کے والے سے آپ کو بھی چیز دیکھیں تو آپ اس کو انجوائے کریں آپ یہ دیکھیں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں بچے وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہاتھ چیز میں بھول ہوتے ہیں بھاگ رہے دوڑ ہوتے ہیں وہ سمجھے کہ انجوائے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تینچن میں نہیں ہوتا زیادہ ہم بڑے چاہے کرتے ہیں بڑے ہاتھ چیزوں زیادہ فیل کر رہتے ہیں اور یہ کیسے ہو برحال مقصد یہ کہنے کہ پریشان ہونے سے اٹنچن لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر بل فرض کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے خدردی دلت ہو رہی ہے تو اس کو آپ ٹین ٹو ٹو ٹی پرسنٹ آپ اس کو اس کے ذمبہ آ رہا ہے یعنی آپ آپ کا اس میں رول پلے نہیں کر سکتے کہ کسی اس کا چینج کر دیں ماں سوائے ان کے جو آپ کے اختیار میں ہونا قدردی چیز پر کوئی دکھ بیماری پریشانی اسٹیپ کیا گئے تو آپ سوائے پریشان ہوں پریشانی مسئلہ کا نہیں ہے ان چیزوں کو کم کرنے کے لئے کہتے ہیں خوش ہونے سے انسان کی جو تکلیف جو ہے وہ راحت میں بدل جاتی ہے آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لئے کافی کے استعمال کر سکتے ہیں کافی استعمال کریں گے تو ذہنی دباؤ اس سے کم ہوتا ہے کافی پینے سے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹوٹکوں کے ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک اور چیزیں ہونے سا اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقصد اس ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ ہم فٹ رہے ہیں اور اسمارٹ نظر آئے ہیں اور ان کی بلکل یہ سے کہتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہو آئر بھی چاہتا ہے اس کے اندر کمی نہ ہوں تو اس کے لئے سب سے جو مین چیزیں ہیں اور یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فٹ اور سمارٹ نظر آنے کے لئے جو کا سب کی خواہش ہے تھی اس کے لئے دو جو ٹولز ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور بہترین بھی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیزیں ہیں وہ ہے ایکسرسائز جس آپ اردو میں ورزش کہتا ہے ایکسرسائز ہمارے ہیں دقیباً ایکسرسائز کا ہم اپنے اپنے زندگی اتنی زیادہ مصرف کر لیا کہ ہم ایکسرسائز کو امیدی نہیں دیتے ہوئی ہم سنتے در رہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کرنے چاہیے ہیں فٹ رہنے کے لئے فٹنس کے لئے انسان جوں رہتا ہے فٹ رہتا ہے چاہو چوہو پہنے رہتا ہے لیکن ہم اس کو عمائٹ کرتا ہے توجہ اندیتے ہیں اپنے از ارسائے دیکھ وہ شقت والا کام ہے تو لوگ بلتے ہیں وردش کی کوئی بہت بہت ضروری ہے وردش کی بہت ضروری ہے اس کے لازمی احتیاط کرنے چاہیے ہیں اور دوسرا جانب لئے فٹ و سمارٹ رہنے کے لئے دائیٹنگ مطابق تم ذور کرنے کے لئے دائیٹنگ کو چاہو سب سے پہلا آپ کیا کریں دن میں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کی واغ اس کو زندگی کا ایک معمول بنا لیں آپ نے لازمی جز بنا لیں حصہ پنا لیں کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا در کے دورے جائے مقصدی ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کی واک ضرور کرنی ہے واک آپ لازمی اختیار کریں واک سمجھیں کہ بہت ہی مفید چیز ہے اور اگر ارلی مارننگ کی واک ہو جائے اور اگر کسی گارڈن موہر آپ کو مل جائے اگر اپنے پادل دلے گے ہوتے ہیں تو وہ فریش ہے رائلی ہوتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ سونے پر سواب آئے گا لیکن اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے واک ضرور کرنی ہے پندرہ منٹ کی واک دس منٹ کی واک جو جتنا ہو سکتے ہیں بس اگر آدھے گھنٹر بھی کرنے دور میں اچھا ہے لیکن اٹلیس بتا رہا ہوں کم سکا ہوں آپ کو دس سے پندرہ منٹ تو لازمی واک کرنی ہی کرنی ہے پاکہ آپ فٹ رہے ہیں سمارٹ نظر آئے ہیں سمجھے نا تو یہ وہی پہلی ٹپس کے اندر اچھا دوسرا فٹ رہنے کے لئے کیا ہے کہ میٹھے میٹھا زیادہ کھانے تھے یعنی سویٹ ڈیشز جسے آپ کہتے ہیں اور چکنائی کے استعمال جنہوں وہ کم سے کم کرے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں پہلی انسان کو موٹا کرتی ہے تو وہ کھائیں ملتا ہے اعتدال میں کھائیں میٹھا ہو گیا اور چکنائی ہو گی ٹھیک ہے اچھا تیسری چیز میں بتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ بہت زیادہ ویوائیڈ کر رہتا ہے اسپیشلی سردیوں کے سیزن میں بھی کرتے ہیں کہ پانی کے استعمال بہت کم کرتا ہے اچھا فٹ رہنے کے لئے سمارٹ رہنے کے لئے اور آپ کے جلد کہنے کے آپ کو تلو تازہ نظر ہے فریش نظر آیا ہے اس کے لئے پانی بہت زیادہ بھی چیز لکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم دن میں جنہ آپ کوئی تیرہ چودہ پندہ گلاس آپ لازمی پیئیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اگر بیٹ فرز چولدہ بندہ گلاس نہیں پیشتے تو دس گلاس تو مست کر لیں تو دس گلاس آپ لازمی پیئیں سادہ پیئیں زیادہ اچھا ہے لیکن دس تو مست کر لیں اس کا دہا پانی بھی ہیں گے تو آپ کو جل بے سیئے ہوگی آپ کو نظر میں حادمہ بے سیئے ہوگا اچھا فٹ رہنے کے لئے آپ آپ ڈائیٹنگ کریں لیکن اگر کوئی شخص ڈائیٹنگ کر رہا ہے جیسے کہ کھانے پینے میں کمی کر رہا ہے لیکن اس کا پھر انسان کی باڈی میں چکے ریکوارمنٹ ہوتی نی چیزوں کی تو اس کی چیزوں کی کمی پوری کرنے کے لئے آپ کو آئیٹرنیٹ کرنا پڑے گا پروٹینز وائٹیمنز منرلز والی غزائیں آپ کو لازمی لینے نہیں پڑیں گی تاکہ جو ہے وہ آپ کے در جسم میں کمزوری نہ آئے مقصد ہے وردش کے ذریعے باقاعدہ وردش کے ذریعے سے بھی کچھ ایسے سپیشل ہوتے ہیں سٹیپس ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ وردش کے ذریعے سے بھی آپ اپنا بزن کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اس میں ایک چیز بہتا ہے ضروری ہے کہ ڈاکٹرز چیزے کم کر سکتے ہیں اور غیظہ کے ذریعے سیونٹی پرسن تک کم کر سکتے ہیں تو غیظہ جو ہے وہ مہین رول پلے کرتے ہیں موٹے افراد جنہوں کے فٹ کرنے کے لیے اور باقی بردش ترٹی پرسن تک کر سکتی ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ فٹ رہنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک نسخہ یہ فرام کیا ٹھیک ہے آپ کو ایک ایسا نسخہ دن جا رہا ہے کہ جو بہت ہی کام کی چیز ہے آپ کے لیے سمجھ لیں کہ بہترین نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے یہ دماغ کمزور ہوتا ہے نا تو نظر تیز کرنے کے لیے اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بچوں کے لیے جو یا تو ہمارشے حفظ کر رہے ہیں یا سکول گوئنگ ہیں یا ان کے لیے بہترین اور جن لوگوں کے نظر کمزور ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے بہترین نسخہ ہے یعنی کہ آپ اس کو آزمائیں انشاءاللہ کو واضح فر نظر آئے گا اچھا کمزور نگاہ کو تیز کرنے اور ذہن کو صحت مند بنانے کے لیے درد جزر اشیا ہم وزن گئے گا یہ کل بلا کے چار چیز ہیں جو ہم وزن لینے آپ نے کہ آپ کوششی کرنی ہے کہ جتنا آپ نے یہ چیز لینے تو چاروں چیزیں اسی وزن کی ہوں ملک چاہے آدھا پول لیے تو سب آدھا پول لیں گے ایک چھٹائنگ لینے تو ایک چھٹائنگ لینے ایک پول لینے تو ایک پول لینے مقصد ہم وزن لیں سارا چیز کوئی بھی چیز آگے پیش نہ ہو چار چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے چیز بادام جسے آپ انگلیش میں آلمنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بادام لے لیے چار مغز آپ جائیں گے چار مغز کو بلے جو ڈرائی فوٹ والے ہوتے ہیں انسو بلے چار مغز دے دو تو آپ کو چار مغز دے دیں گے چار مغز بیش ٹیپ کی ہوتے ہیں تو بادام ہو گئے چار مغز ہو گئے تیسی چیز کوزہ مصری عام طرح مصری کہتے ہیں اس سے کوزہ مصری تیسی چیز ہو گئی اور چوتھی چیز سونف بادام چار مغز کوزہ مصری ہے اور سونف ہے چار چیز آپ نے ہموزن لے لی اب اس کا کرنا کیا ہے طریقہ کیا ہے وہ میں کو بادام ان تمام چیز کو کسی طریقے سے آپ پیس ہے اب سب سن جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ گرینڈ کر لیں گرینڈر تقریب ہر گر میں موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو سمپل کیا کریں کہ اس کو قدر تھوڑ سا جیسے مسری کھل 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 بس بادام ہو گئے اور چار مغز مسری سن ان سب کو آر بار ہی گرینڈ کر لیا گرینڈ کر کر پھر مکس کر لیں مکس کر کر پھر آپ کیا کر رہے مکس جار میں کیا برطن میں کوئی بھی آپ جو اویلی چیزوں کے بعد اس میں گرینڈ کر کے اس کو مکس کر لیں آپ استعمال کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے اس کا طریقہ یہ جناب ہے کہ سفوف جو ہے اس کا ایک چمچہ روزانہ صبح نہار مو دودھ کا گلاس لیں اس میں مکس کر لیں ایک گلاس دودھ لیں اس میں ایک چاہے کا چمچہ لیا آپ نے ڈالا اس کو مکس کیا اور وہ آپ صبح نہار مو ہوں یعنی کہ کوئی چیز آپ نے ایسا ناشتہ نہیں کیا ہو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اس کے آپ آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد ناشتہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک سے ڈیڑھ مہینہ آپ کریں گے تو آپ خود اندازہ ہوگا کہ آپ کی دماغی کمزوری ہے آپ کی نگاہ کی کمزوری ہے باقی چیزیں اس کے علاوہ بھی اور گئی بینیفٹس ہیں اس کے لیکن یہ سپیشلی دودھ جنوں کیونکہ ظاہر دماغ آپ کا مضبوط ہوگا تو باقی چیزوں کو بھی ظاہر سے بتے کہ دماغی یعنی کہ آٹر دے رہا ہوتا نا سپورٹ کر رہا ہوتا دماغ آپ کو بلکل بہترن کر دے گا اور آج کل دیکھیں تو دماغی چیزیں کمزوریاں اور نگاہ کی کمزوری ہے دقیباً ہر یعنی کہ فورٹی ایرز کے بعد چالی سن کے بعد یعنی کہ آنی گاؤں کی یعنی کہ نظر کمزوری ہو جاتی ہے تو یہ تو سمجھنے کے کوئی ایسا ہوا نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ہے تو یہ اس کے لئے آپ سمجھ کر کے دیکھیں یہ آپ کو یقین طور پر بہت فاجہ دینے والا ہے ایک مسئلہ ہے جو کہ دقیباً آج کل عام ہوتے ہی چلے جا رہا ہے اور وہ ہے پیٹ کی تربی ان کی پیٹ بڑھ جاتا ہے اور وہاں بجدہ سا معلوم ہوتا ہے ان کے لوگ نکل جاتے ہیں لیکن لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہیں بعض لوگ گنٹرول نہیں ہوا پاتے اس کے پر وہ اندر سے شرمندہ ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے لیکن تمام طرح کوشش کے باوجود بھی نہیں ہے وہ اس پر قبول نہیں کر با رہا ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک بہترین سا ٹوٹکا یا ایک طریقے میں آپ کو پیش کرتا ہوں جو پیٹ کی چربی سے چھٹکا رہا حاصل کریں اور ہینڈسم نظر آئیں اس کے لئے یہ بڑا بہتنی فامولہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو انشاءاللہ چار چاند لگا دے گا اس میں آپ کو کچھ چیزیں چاہیں گے اس میں جنب علی سب سے بنانے کے طریقے یہ کہ ایک چمچہ آپ شہد لے لیں اصلی شہد ہو جو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا کہ جو وہ نہ ہو نا جو ہوتے ہیں فارمی تو کوشش کریں کہ جنب علی اوریجنل شہد ہو وہ ایک چمچہ اس کے لے لیں آپ دو چمچے سیپ کا سرکہ لے لیں تو سیپ کا سرکہ جو مل جاتا آپ کو وہ دو چمچے وہ لے لیں ایک چمچہ شہد ہو گیا دو چمچے سرکہ ہو گیا اس کا سیپ کا اور جنب علی ڈھائی سو میلی لیٹر جو ہے نا وہ چکوترہ جس آپ کہتے ہیں گریپ فروٹ ڈھائی سو جو میلی لیٹر ہے وہ آپ لے لیں وہ چکوترے کا جوز لے لیں اچھا اس کو ملا کر ہر کھانے سے پہلے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے باقائدگی سے استعمال کر لیں تھوڑا سا یہ مہنگا آپ کو شہد پڑھی ہے چکوتر کی ویسے تو جنب علی آپ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ سمال کریں گے نا تو دس دن اگر آپ نے سمال کر لیا تو آپ کی پیٹ کیچر بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی حیرت انگیز طور پر آپ پود بولیں گے کہ یہ کیا ہو وہ یہ پیٹ کافی حد تک کم ہو گیا تو یہ صرف تین چیزیں ایک شہد کے چمچہ دو جہاں میری چمچے شیف کا سرکہ ہے اور ڈھائیس سو میلی لیٹر چکوترہ چکوترے گھراس ہے یہ تین چیزیں آپ مکس کر کے باقائدگی سے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے رہنا ہے دس دن تک استعمال کریں تو آپ کو یقینی ضرورت ہے انشاءاللہ اس میں کافی حد تک آپ کو فرق بحسوس ہوگا دیکھنے میں پودینے کے پتے اتنی کوئی خاص کوئی ایکسپینسیف چیز معلوم نہیں ہوتے وہ جس لائک جیسے ہرے پتے رکھے میں اس سان سے محسوس ہوگا لیکن اگر اس کی اہمیت اور افادیت سے اگر آپ واقف ہو جائیں تو پھر آپ اس سے گربیدہ اور دیوان ہو جائیں گے یہ قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو لازہ میں پیدا کی ہے اچھا پودینے کے جو پتے ہوتے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ اس کی چٹنی بھوٹیسٹی بنتی ہے پودینے کے پتے کھانا جو ہے وہ حازمے کا سبب بنتا ہے حازمہ صحیح ہوگا تو سربے درد عمومن کیا ہوتا ہے یہ بہت دزمی کی وجہ سے سربے درد ہوتا ہے تو جناب میلے یہ آپ کا حازم کرے گا سردد دودھ کرے گا اور اس سے ایک اور چیز میں ایک اور مزید چیز کا فائدہ ہوتا ہے کہ پودینے کے پتے سمال کرنا چاہیے ہیں سینے کے جو انفیکشن ہوتے ہیں وہ اس سے بچاؤں کو بڑا برتن طریق ہے بہت زبادہ طریق ہے تو یہ پودینے کے پتے ضرور سمال کرنا چاہیے ہیں ہر درد میں ہوتا ہے یہ بہت کام کے چیز ہیں اس کا ہم لوگ اہمیت دینا چاہیے ہیں ہم لوگ سمجھنے سے بریانی میں ڈالتے ہیں بریانی میں ڈالتے ہیں یا کوئی اپنے حلیم کے اوپر اپنے بنا کریں یہ بہت افیکٹیو چیز ہے بہت کام کے چیز ہے کہ پودینے کے پتے چمہ چمہ کر کھانے سے موہ میں فرحت بس خود بھی پیدایا دیا سمجھے نا اقصد یہ کہ آپ کے اندر سے موہ میں بہت سے جو بعض لوگیں اسمائلاتی بارل تو وہ اس کو بھی انہیں کے یہ رفع کرتی ہے اور جب بندہ بات کرتا ہے تو اس کے موہ سے ایک خوشبو بھی انہیں کے باہر نکلتی ہے نا اچھا اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک بات یہ ہے کہ یہ پودینے کے پتے جو ہیں وہ موہ کے اندر جو زرین کی موہ بند ہوتا ہے اس میں جرسیم ہوتا ہے برش وغیرہ تو خیر کرنے ہیں شایئے زر سے بات ہیں دو مرتبہ نہیں دو کم سکھ میں ایک مرتبہ لازمی کرنا چاہیے دن میں تو یہ موہ کے جو مزید جرسیم ہوتے ہیں نا یہ ان کے خاتمے کا سب بھی بنتا ہے یہ موہ دینہ تو جناب بہلی چیز ہوگئی اچھا ایک میں کام کی چیزوں بتاؤں وہ بہت کم لوگ بتا ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عمومن جو نا گھروں کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہوتا ہے کہ وہ شغیر کرتے ہیں مکھیاں بہت آگئے ہیں تو مکھیاں آگئے یہ تنگ کرتی ہیں زیادہ سے باتے کہ بعض لوگ اس میں مکھیا پانی کے پوچھا پر لگاتے ہیں بعض لوگ جناب بہلی سپری کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے مہنگے مہنگے لے کے اور مطلعہ جس کے جتنے ٹوٹکیں ہیں وہ سب اس کو یہ نہیں لگے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں مختلف تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پودینے کے پتے آپ کو یہاں بھی ہلپ کریں گے میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیا ہوں کہ سستے اس سے اختیار کریں آپ کرنے کیا آپ نے کہ جس گھر میں مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں تو وہاں پودینے کا پودا لگا دیں تو آپ پودا لگا دیں گے تو اس میں کیا ہو کہ مکھیاں اس گھر میں وہ جناب رفاو جانگی اچھا دوسری بات کہیں کہ اگر کسی کے ہاں یہ پسیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ جناب پودینے کا پودینے کا تو آپ پاسا لے ستھے گمڑا گند بھی پودینے کے پتے لگا لیا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ پودینے کے ایک گھڑے مل جاتی ہیں دس روپ تک مل جاتی ہیں اس کے پتے رکھتے ہیں تو وہ مکھیاں اس کی اسمائل سے بھاڑ جاتی ہیں ناظرین امید نے آپ کو ہماری اچھی ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب جنگ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اور سلطر اپنے خیل رکھی گا اللہ حافظ